بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم حکیر مومن فرام مومن کی گزم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنجراحت فضا نہیں ہوتا شاید فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا بے حس ہے اتنا سنگ دل ہے کہ اس کو میری محبت کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا جس سے میری دکھ اور پریشانی بڑھتی ہے اس میں کوئی قیمی واقع نہیں ہوتی میرا دکھ اور بڑھتا جاتا ہے جب میرا محبوب میری محبت کا جواب نہیں دیتا میرے دکھ تب کام ہوتی جب میرا محبوب میری محبت سے متاثر ہو کر مجھ پر اپنا رحم کرتا اپنا کرم کرتا لیکن ایسا نہیں ہے اس لئے میرا دکھ قتم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے میرا محبوب اتنا بے حس ہے اتنا سنگ دل ہے کہ میری محبت اس پر اثر نہیں کرتی ہے اور نہ وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میری دکھ اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں ان میں کوئی قیمی واقع نہیں ہوتی بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتے ہی جاتے ہیں بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا شائر فرماتے ہیں کہ میرا مہبوب مجھ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میں اسے بے وفا کہتا ہوں تو اس کو میں بے وفا نہیں کہوں کیونکہ وہ مجھ سے بے وفا ہی کرتا ہے نہ میری محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے نہ میری محبت اس پر اثر کرتی ہے کوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہے کہ اس کو بے وفا ہی کا احساس ہوتا اور آئندہ وہ کبھی بے وفا ہی نہیں کرتا اگر اس کو یہ ملال ہے میری محبوب کو یہ ملال ہے یہاں شائر فرماتے ہیں اگر میری محبوب کو یہ ملال ہے یہ دکھ ہے کہ میں اس کو بے وفا کہتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بے وفا ہی کرتا ہے اگر اس کو یہ خیال ہے تو اس کو یہ بے وفائی چھوڑنی چاہے اس سے مجھ سے وفا کرنی چاہے اس سے میری طرح متوجہ ہونا چاہے لیکن افسوس یہ کہ وہ ایسا نہیں کرتا محبوب تو اب بھی بے وفائی سے باز نہیں آتا وہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتا حالانکہ اس کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کو بے وفا کیوں کہتا ہوں مگر وہ مجھ سے بے وفا ہی کرتا ہے اور اپنا وعدہ وفا نہیں کرتا جیتی اگیار سے ہوا معلوم حرف ناسیہ برا نہیں ہوتا شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائی کی بارے میں نشیت کی ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے عاشق سے وفاداری نبانی چاہیے یہاں محبوب اپنے محبوب کو سمجھاتے ہیں اے میری محبوب بے وفائی اچھی چیز نہیں ہے اس کو نشیت کی طور پر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بے وفائی کیوں کرتے ہو حالانکہ میں آپ کا عاشق ہوں سچا عاشق ہوں آپ کو مجھ سے تو وفاداری کرنی چاہیے اور مجھ سے محبت کا جواب محبت سے گنا چاہیے اس کے بعد جد محبوب نے جس ڈھانگ سے میرے ساتھ گیروں اور اکیبوں کا ذکر گیا اس سے واضح ہوا کہ نشیت کرنے والے کے الفاظ بری نہیں ہوتے کیونکہ ان الفاظ کا محبوب پر مسبت اثر پڑا کس کو ہے زوگ کی طلق کامی کا جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا شاعر فرماتے ہیں غصے اور بلند آواز میں باتے کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں غصہ کروں کسی سے لڑوں کسی سے جھگڑا کروں لیکن یہ بہت الگ ہے کہ محبوب کو میرے ساتھ لڑنے کے بغیر مزا ہی نہیں آتا اور وہ مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈونتا رہتا ہے کہ میں خود نہیں چاہتا کہ محبوب مجھ سے لڑائی کرے جھگڑا کرے یا میں محبوب سے جھگڑا کروں مگر پتہ نہیں محبوب کو مجھ سے کیوں لڑنے میں مزا آتا ہے وہ لڑنے کے بغیر وہ مجھ سے لڑنے کے بغیر نہیں رہتا ہے ہمیشہ مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈونتا رہتا ہے وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تم ہماری کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا شاعر اس شاعر میں اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے بس ایک بات نہ ہو سکے تم میرے نہ ہوئی شاعر یہاں پر برمادے ہیں کہ اے محبوب مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی بھی بات ممکن نہیں ہے اگر انسان چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن مجھے یہ اتنار مشکل کام لگتا ہے جو تم میرے نہیں ہو سکتے ہو بس تم ہی نہیں میرے ہو سکتے ہو باقی تو سب کام دنیا میں آسان لگتے ہیں گویا سب دنیا میں ممکن ہے لیکن محبوب کا ملنا ناممکن ہے محبوب نہیں مل سکتا ہے کیونکہ تم اسے ملنا نہیں چاہتے ہو اس نے کیا جانے کیا کہا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا مومن فرماتے ہیں ہاں کہ محبوب کو دل دینے پر اس نے کیا کہا یہ تو مجھے نہیں محلوم لیکن اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں یہ دل لے کر کیا کروں گا کیونکہ عاشق کا دل میری کسی کام کا نہیں ہے اس لئے محبوب نے یہ کہا ہوگا شائر فرماتے ہیں اس لئے محبوب نے کہا کہ اس کے دل پر میری محبوب کا کوئی اثر ہی نہیں ہے اگر اس کا دل میری محبوب سے متاثر ہوتا تو یہ میرا دل دینا اس کو اچھا لگتا لیکن اس کو یہ اچھا نہیں لگا وہ یہ معمولی چیز سمجھتا ہے کہ اس دل کو لے کر میں کیا کروں گا جو عاشق نے مجھے دیا ہے مجھے اس کو کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے دل میں میرے لئے کوئی محبوب نہیں ہے یہ تو وہ سمجھتا ہے کہ عاشق کا یہ دل میرے کسی کام کا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا دل دے کر بہت بڑا کام کیا ہے لیکن میرا محبوب جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن اپنے آپ سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہو تب تم میرے پاس ہوتے ہو شدت عشق کی حد یہ ہے کہ تنہائی کے عالم میں نہ صرف تمہاری یاد میرے ساتھ ہوتی بلکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بزاعت خود میرے پاس موجود ہو شاعر یہاں پر اپنی عشق کی اپنی عشق اس کی عشق اتنے حد سے گزر جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اگر میں اکیلا بھی ہوتا ہوں تب بھی میرے محبوب میرے پاس ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن میرا محبوب میرے پاس ہے چنانچہ جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا ہے میں اکیلا ہوتا ہوتا ہوں میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں ہوتا ہوں میں ہمیشہ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ پاتا ہوں لگتا ہے کہ اگرچہ کوئی دوسرا میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن میرا محبوب میرے پاس موجود ہے میں تنہا نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا شاید فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اپنے دل کو تھامے رکھنے کے لئے ہاتھ میرا ہاتھ میرے دل پر ہوتا ہے اس لئے محبوب کو اپنے دل کا ہاتھ کیسے لکھ کر بھیجوں کیونکہ لکھا تو ہاتھ سے جاتا ہے اور میں اپنا ہاتھ اپنے دل سے جدا نہیں کر پاتا یعنی میں محبوب کی جدائی میں اتنا ترپتا ہوں میرے دل میں اتنے درد اٹھتے ہیں تیسے اٹھتے تیسے اٹھتے ہیں میں اپنے دل کو سنبھولنے کے لئے اپنے ہاتھ کو دل پر رکھتا ہوں اگر میں اب اپنا حال دل اپنے محبوب کو لکھتا تو ہاتھ کو دل سے جدا کرنا پڑتا لیکن میں اپنا دل ہاتھ نہیں ہٹ اپنے دل سے جدا نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے محبوب کو اپنے حال دل لکھنا ہوتا ہے لیکن میرا ہاتھ میری دل سے نہیں اٹھتا ہے کیونکہ میرا دل بہت اڑپتا ہے اپنے محبوب کی جدائی میں دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو دست عاشق رسا نہیں ہوتا شاید فرماتے ہیں کہ اگر محبوب کا دامن بہت طویل ہے لیکن اس کا کیا فائدہ کیونکہ عاشق کا ہاتھ تو کبھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا یعنی اگر محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن عاشق کا ہاتھ جو کبھی اس کے دامن تک نہیں پہنچا اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے کہ اس کی رسائی محبوب کے دامن تک ہو یعنی وہ محبوب کے وہ محبوب کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے اس کو محبوب کے محبوب سے بہت لگا ہے وہ بہت عشق ہے اس کے ساتھ لیکن وہ پھر بھی محبوب کے پاس نہیں پہنچ پاتا ہے چارے دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا شاعر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج صبر کے سوا کچھ نہیں ہے میرا دل اگر میرا دل لا علاج ہے لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے میں محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا ہو یا اگر علاج صبر ہے تو وہ بھی تو محبوب کا مرہوم منت ہے یعنی مجھے پتا ہے کہ میں اپنی محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ محبوب کا ملنا مشکل ہے تو مجھے صبر کرنا ہے گویا صبر ہی میرا علاج ہے لیکن یہ بھی مجھے یہ بھی محبوب کے لیے ہی کرنا ہے تو یہ صبر بھی محبوب کا مرہوم منت ہے کہ اس نے ارض مظفر اے مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا مومن یہاں پر اپنے آپ سے مخاطف ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بیچین دل کی التجا کیوں کر سنی گئے وہ تو ایک پتھر کا سنم ہے سنم بوت وہ ایک بوت ہے پتھر کا بوت ہے اور پتھر سنا نہیں کرتے جو بوت جو ہوتے ہیں پتھر کا بوت جو ہوتا ہے وہ سنا نہیں کرتے بوت تو خدا نہیں ہوتا التجا ہے تو خدا سنتا ہے اگر ہم کچھ مانگیں گے تو وہ خدا سے مانگیں گے لیکن میرا محبوب خدا نہیں ہے بلکہ ایک بوت ہے ایک پتھر کا سنم ہے وہ اتنا سانگ دل ہے کہ وہ میری التجا نہیں سن سکتا وہ ایک بوت کی طرح ہے ایک سنم کی طرح ہے اس لئے وہ میری التجا نہیں سنے گا میری التجا تو صرف میرا خدا سنے گا کیونکہ خدا ہی ساب کی التجائیں سنتا ہے اور وہی ساب کے مشکلات آسان کر دیتا ہے باقی و السلام پال